بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایفریون تو دوستو امید کرتا ہوں کہ سب خیریوں سے ہوں گے اور رمضان مبارک کے ماشاءاللہ دن گزر رہے ہیں بڑے اچھی دن گزر رہے ہیں آج کا ٹپریچر تقریباً اٹھائیس انتیس ہے اور آج ہم جس جگہ پہ موجود آئی ہے ملتان روڈ مانگا سے ریونڈ روڈ ہے اور آج جس کراپ کے مطلق ہم بات کرنے والے ہیں یہ ہے گرین فوڈر میں ایک بڑی اہم کراپ ہے لیکن لوگ اس کو بڑا عام سی چیز سمجھتے ہیں برسن جو ہے گرین فوڈر میں بہت زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے جس کو سادے لفظوں میں لوگ برسین کہتے ہیں یا پنجابی میں چٹالا کہتے ہیں لوگ تو یہ برسن کی فصل ہے اور یہ تقریباً ایک ہوتا ہے دیسی برسن اور ایک ہوتا ہے کھالا فارمی برسن تو ملٹی کٹ دینے والی یہ فصل ہے اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے دوست زمیدار بھائی ہیں جنہوں نے یہاں پہ تقریباً سو اکڑ کے قریب اس سے پلاس ہی ہے ان کا یہ نا ایریا اور سارے میں یہ برسن کی کراپ ہے اور یہاں پہ یہ بڑی پرفیشنلزم سے بڑے کاروباری انداز سے ایز ای بزنس اس کراپ کو لے کے چلتے ہیں ہر سال اور اس سے ماشاءاللہ بہت اچھا منافع کماتے ہیں تو باقی اوبرال تو اس کو بڑی کومن سی چیز سمجھا جاتا ہے تھوڑا سا آپ کو ایک اوبر ویو دیں گے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً لیلی کے اندازہ تقریباً چار اکڑ لیلی کے جو ہے نا ان کے جاتے ہیں یہاں سے کٹ ہو کے تو کس طرح ان کی ٹیم ورک کس طرح کا ہے ان کا آوٹ پوٹ کیا انپوٹ کیا یہ ساری چیزیں آپ سے اس وڈیو میں شیئر کرنے والے ہیں لہذا وڈیو پہ بنے رہی گا سب سے پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیم ورک ہو رہا ہے پراپر جہاں پہ یہ ایک ٹرالہ لوڈ ہو چکا ہے دوسرہ ٹرالہ لوڈ ہونے کے لیے کڑا ہے اور اس میں انہوں نے تقریباً جو ہے نا اسی طرح ساڑے کے زمیدار پرائیت مجھوود نے انہوں نے سی پچھاں گے کہ کس طرح انداز نہ لے کام کر دے اور صبح دے کنے بجے لگے ان تقریباً ٹائم ہو گیا ہے ساڑے پانچ ساڑے پانچ بجے دے لگے ہوئے ہو تے کنے اکڑ کٹ لائے ہیں تے ٹائی کے لیے کٹ لائے ہیں تے ٹائی اکڑ بڑھ لائے ہیں صبح دے پانچ بجے دے لگے ہوئے ہیں تقریباً کہلو گے سیاری تو فوراں بہا دی نماز پڑھ دینا لگے ہیں نماز پڑھ دے تے کنے بندے ہیں دی ٹیم ہے آپ نی تے گنے بیس بندے بیس بندے پیری ٹکٹو بنا رہا بیس بندے جو ہیں یہ ڈائی اکڑا پتاک انہوں نے کٹ کے نا اور تقریباً لوڑ آلموسٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں سارے بندوں کی کنی مہن کی کنے مان ویڈ بنے گا یہ بنے اکڑا لے تے کنے مان یہ اٹھ سو مان ڈائی اکڑی چو آٹھ سو مان یہ سارے جیمی دار نہیں ڈیری پہ چھ جا رہا ہے کہ منڈی چھ جا رہا ہے ڈیری جا رہا ہے منڈی بھی جانتا پچھلے رہا ہے پچھلے رہا ہمیں اکڑا منڈی بھی جانتا ہے وہ آلے بڑھنا ہے تین چھوڑے رہا ہے تین چھوڑے رہا ہے ڈیری دے زبردست کتنوں کنہ نے کلیا ویڈیو نہیں بلکل ماشاء اللہ بڑی عمدہ کام ہے کہ انہا زیادہ چارہ سولہ سو مان زبردست ہیں بہترین ہیں دیاء مالک صاحب 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 ایسی طاقہ بہترین ہیں ہمارے ندیم بھائی ہیں جو سارے فام کے عورنر ہیں ہی سارے فام کو آنڈل کر رہے ہیں تو ان سے کچھ سوال ہو جواب کریں گے تو آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہو جائے گا ندیم بھائیے بتائیں کہ یہ برسن آپ نے کس مہینے میں کاش کیا تھا نومبر میں کیا ہے ملکہ آنے والے دنوں میں مزید بہتر ہونے کے چاند سے زہیں ہیں تو برسیم کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں آتا کوئی بماری آنے والے دنوں میں بہت سنڈی کا سپریہ ہونا ہے ہر لوگ میں میرا خیال میں ایک یا دو سپریہ ہوں گے ڈی اے پی یا یوریا سے لوگ تیار ہو جاتا ہے ایک لوگ کے کتنے مل جاتے ہیں ملکہ وزن کتنے مان نکلاتا ہے تقریبا کوئی ایک سو ستر اسی مان نکلاتا ہے زیادہ سے زیادہ دو سو اور منڈی میں بکتا ہے یہاں ڈیری میں منڈی میں بکتا ہے ڈیری میں بیٹھ رہا ہوں تو دوستو یہی میسیج ہے کہ جو برسن ہے یہ بہت عام فصل سمجھی جاتی ہے لیکن یہ بہت اچھی اور پروفیشنل فصل ہے اگر اس کو اچھے انداز سے بزنس لیا جائے تو بہت شکریہ تینکیو سو مچ